نمسکا اور ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شکھاتھوریا بھارت میں کرونا کا کہہر لگاتار جاری ہے پچھلے کچھ دنوں سے دیش میں روز چار لاکھ سے زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں اور چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے دیش کے کئی راجوں میں کئی پابندیاں اور لوگڈن جیسے نیم لاغوں ہیں باوجودس کے کرونا کے ماملے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک سامنے تھا جب کرونا کے ماملے آٹھ ہزار درج ہوئے تھے تب سب کو لگا تھا کہ کرونا ختم ہو گیا لیکن مارچ کے انت میں کرونا کے ماملوں میں بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ایسے میں سب کے ذہن میں ایک ہی سوال کہ کرونا کے بے لگا ماملے آنے کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے اس بیچ وش سواستے سنگٹھن یعنی کی WHO کی ٹاپ فگیانک ڈاکٹر سومیا سوامیناتھا نے بھارت میں کرونا وزفورٹ کے کئی وجہ بتائی ہیں ڈاکٹر سومیا سوامیناتھا نے کہا کہ بھارت میں اچانک سے کرونا وزفورٹ کے پیچھے کرونا وزفورٹ کا نیا ویریانٹ ہے جو بہت ہی زیادہ سنگرامہ کو جان لے گا ہے یہ ویکسن سے ہونے والی پروٹیکشن کو بھی روک سکتا ہے ساتھ ہی تیکہ کرن کی دھیمی رفتار کو بھی انہوں نے ایک اہم بجائے مانا ہے WHO کی چیف سائنٹسٹ سومیا سوامیناتھا نے AFP کو دیا اپنے انٹرویو میں چتابنی دی ہے کہ بھارت میں ہم جو ستیتی دیکھ رہے ہیں وہ سنکیت دیتے ہیں کہ یہ ویریانٹ بہت تیزی سے فیل رہا ہے انہوں نے سچھاپ دیا کہ بھارت میں کرونا وزفورٹ سے بچنے کا اپائے کیول ٹیکہ کرن ابھیان ہے اور اس میں بھی تیزی لانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر سوامیناتھا نے کہا کہ کرونا کا نیا ویریانٹ B.1.617 جو بھارت میں اکٹوبر کی مہینے میں پایا گیا تھا وہی اب بھارت میں کرونا وزفورٹ کا سب سے بڑا کارن بن گیا ہے یہی نیا ویریانٹ اب دیش میں ہر دن لاکھوں لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے اور یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو رہا ہے اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر نے آگے کہا کہ بھارت میں پائے جانے والا کورونا کا یہ نیا ویریانٹ کافی خطرناک ہے جو شریر میں انٹی بوڈیز بنانے سے بھی روکتا ہے اور پرانے ویریانٹ کے مقابلے کافی تیزی سے میوٹیٹ کرتا ہے نوکڑ سوامیناتھا نے کہا کہ بریٹین اور امریکہ بھی اس ویریانٹ کو لے کر کافی گم بھیر ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں لوگوں کی لاپروہی بھی کورونا وزفورٹ کے پیچھے زمیتار ہے بڑی سنکھیاں میں بھیڑ اکٹھا ہونا اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کرنا اس ویس ووٹ کا کارن ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کئی لوگوں کو ایسا لگا کہ اب کورونا سنکٹ ختم ہو گیا لوگوں نے ماسک پہنا چھوڑ دیا اور انہے اپائیوں کا پالن کرنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ کافی لوگوں نے ماسک پہنا چھوڑ دیا تھا اور کورونا آسانی سے فیلتا چلا گیا ڈاکٹر سوامی ناثر نے کہا کہ ایک پردھان منتری موڈی اور انہے نیتاؤں کی چناوی ریلیاں بھی بڑھتے کورونا کے ماملوں میں کافی حد تک زمیتار ہیں ریلی میں جوٹی بھیڑ نے بھی کورونا کو بڑھانے میں مدد کی ہے ڈاکٹر سوامی ناثر نے بھارت میں جاری ٹیکا کرن ابھیان کی دھیمی رفتار کو بھی کورونا کے پرسار کا زمیتار مانا ہے بہرال آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ایک دن میں ایک بار پھر چار لاکھ سے زیادہ نئے کوبیڈ نائنٹین ماملے درچ کی گئے ہیں یہی نہیں ایک دن میں ہوئی موتوں کا آنکڑا بھی چار ہزار سے زیادہ ہے کنڈری سواسی منترالی کی طرف سے رویوار صبح جاری تازہ آنکڑوں کے مطابق بھارت میں بیتے چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ تین ہزار سات سو آردیس نئے ماملے درچ کی گئے ہیں اور چار ہزار بانوے مریضوں کی اس گھا تک وارس سے موت ہوئی ہے یہ لگا تار دوسرا دن ہے جب موتوں کا آنکڑا چار ہزار کے پار درچ کیا گیا ہے اس خبر میں فیلہ لیتنا ہی تمام اپڈیٹس کیلئے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ